بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہونا حائد رحم کرنے والا ہے تو میرے پیارے پیارے دوستو آج آپ کے لئے میں انڈوں کی ایسی ریسپی لے کے آیا ہوں کہ آپ کے گھر والے آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ جسے بھی آپ بنا کے کھلائیں گے تو واہ واہ سب کریں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو آپ کے لئے میں انڈا ٹکا مسالہ کی ریسپی لے کے آیا ہوں بنانا بہت ہی حسان ہے تین میں نے انڈے لیے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا اور اس طرح گھول شیپ میں جو ہے میں نے کٹ لیے تھے انڈوں کو آپ جس شیپ سے بھی کٹنا چاہیں کٹ سکتے ہیں تو چلیں اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں بنانا بہت ہی حسان ہے سب سے پہلے اپنی پیارے ہنڈی آگ پر چلا لیں اس کے بعد ہاف کپ آئل کا بیشمیٹ کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے پیارے دوستو ہاف ٹی سپون زیرہ بیشمیٹ کر لیں گے اپنی پیارے سی ہنڈے کے اندر اس کے بعد چمچے کو چلا لیں گے اپنی پیارے سی ہنڈے کے اندر انشاءاللہ جتنی ایزی ایس بھی ہوتی ہے میں آپ لے کے لئے کہ یہ وہ لائے کیا تو آپ جھٹ پٹ سے بنا سکیں اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے کیونکہ انڈے میں نے تین لیے ہیں اور پیاز میں نے دو میڈیم سائز کے لیے ہیں وہ بری ایک ساتھ چوب کیے تھے وہ بیشمیٹ کر لیں گے اپنی پیارے سی ہنڈے کے اندر اس کے بعد چمچے کو چلا لیں گے اس کے بعد میں نے لیسن جو ہے چوب کیا ہوا تھا وہ بیشمیٹ کر لیا آپ لوگ کوٹ کے بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن چوب لیسن کا جو ٹیسٹ ہے وہ واہ واہ نہ پوچھیں آپ پھر اپنی پیارے سی ہنڈے کے اندر چمچے کو چلا لیں گے ساتھ ہی ساتھ میں نے ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڈر وہ اٹھ کر لیا ہے بیش میں اپنی ہنڈے کے پھر سے چمچے کو چلا لیں گے پیاز بھی ماشاء اللہ ہمارا براؤنڈ ہو چکے ساتھ ہی ساتھ ہم ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر اٹھ کر دیں گے بیش میں یہ میں نے اپنی گھر میں کوٹی ہوئی مرچ ہے وہ استعمال کرتا ہوں آپ پیو سکتے تو گھر میں کوٹ کے یہ مرچ حلدی نمک ہوگے استعمال کیجئے کیونکہ اس کے بہت فائدیں ہیں آپ کا پتہ ہے جو بزار میں چیز ملتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی تو گھر میں جو ہے چیزیں یہ کوٹ لیا کریں اس کے بعد ہاف ٹی سپون نمک آپ پتے بیش بھی بیپی وڑے مریضے ہوتے ہیں کچھ کام کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں تو اپنے صاف سے آپ نمک ریکھ سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا پانی بیش میں اٹھ کر لیں گے تو مسالہ ہمارا جائل نہ جائے پھر سے اپنی پیارزی ہنڈی کے اندر چمچے کو چلا لیں گے ساتھ ہی ساتھ ہاف ٹی سپون دنیا پاورڈر بیچ میں میں اٹھ کر دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن گرم مسالہ ایک ساتھ فلیور میں اضاف ہو جائے گا اور ٹیسٹ کمال کا ہوتا ہے گرم مسالہ کا ساتھ ہی ساتھ میں نے دو بڑے سا اس کے ٹیماتر لیے تھے ان کا جو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا دردرہ سا کر کے لنگنی میں کھوٹ کی کیونکہ میرے پاس فریز وال ٹیماتر تھے آپ کی پاس فریش ٹیماتر ہوں آپ ان کا جو ہے گرینڈر میں پیسٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ پیسٹ کے ساتھ جو ہے نا گریوی بڑی ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے ما شیاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنی مزے کا دیکھیں آئل اوپرا چکا ہے ہمارے مسالے کا اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اس کے اندر دو ہری مرچ بڑی چھوپ کیو بیش میٹ کر لیں گے اس کے بعد آدھا کپ جو ہے پانی کا بیش میٹ کر لیں گے گریوی کے لیے پھر سے چمچو کو اپنی پیاری سی ہنڈی کے اندر چلا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ اس سے کھلائیں گے اپنے گھر والوں کو تو یقین کریں کہ آپ کی تریفنگ ہتم نہیں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے بچے بہت شوق سے کھائیں گے صبح بریک فاسٹ میں آپ کھا سکتے ہیں لنچ میں سرف کر سکتے ہیں ڈنر میں کھا سکتے ہیں انشاءاللہ آج آپ لوکل کلی میں ایسی بہترین اور ایزی ریسپی لائے کے آئے ہیں اب اس کے بعد جو ہم نے انڈے کٹ کر کے رکھوئی تو وہ بیش میٹ کر لیں گے اپنے مسالے کے چیک کریں کتنے مزے کا دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے اور بلکل ہلکی ہلکی آگ پہ جو ہے نا اسے دم پہ چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد تھوڑی سی کسٹوری میتھی کا ٹچ دیں گے اس کے ساتھ ٹیسٹ میں جو ہے نا اضافہ ہو جائے گا ہلکی سی جو پر جو ہے ڈال دیں گے کسٹوری میتھی اس کے بعد میرے پاس چوب کی ہوئی دھنیا تھی وہ اوپر ایٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے دو ہری مرچ کٹھی تھی وہ بیچ میں اٹ کر لیں گے بڑی ایک چوب کی ہوئی تھی اب اس کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہمارے بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب دام اٹھا دیں گے اپنی ہانڈے کی اوپر سے ماشاءاللہ سبحاناللہ میرے اللہ کی شان چیک کریں کتنے مزے کا جو ہے نا ہمارا انڈر تکہ مسالہ تیار ہو چکا ہے اپنی پیاری سی پلیٹ میں سرف کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب آپ یہ گھر میں بنا کے کھلائیں گے سب کنو چاند چاند لگ جائیں گے ساتھ اس کی تندور کی روٹی لیں ایک ساتھ سیلٹ کاٹو اوہ ساتھ چار جب آپ کھائیں گے انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا اس طرح کی جیسی سٹریبیوٹس دیکھنے کے لیے جیسی لوگ جیسی یوٹیوب اوپن کر لیں اللہ حافظ